دوستو نمسکار آج کے ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ اگر آپ کے دوگ یا پپی کو خانسی ہو جائے اور خانسی بھی بہت ہی زیادہ ہو جائے کئی بار ایسی کنڈیسن ہوتی ہے کہ ہم کافی دوائیں دے چکے ہوتے ہیں اور خانسی ٹھیک نہیں ہوتی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی سمجھیاں ہو رہی ہے جیسا کہ اس ٹومی کے ساتھ ہو رہی ہے دیکھیں اس کی کنڈیسن کافی خراب ہے جب بھی یہ کھانا کھاتا ہے کھانستا رہتا ہے تو پہلے ہم سنتے ہیں اس کی آواز پھر بات کرتے ہیں آپ نے سنا کتنا کھانس رہا ہے یہ اس کی کنڈیسن کافی خراب ہے اور ایسی کنڈیسن اگر آپ کے دوگ کے ساتھ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر پسو چکتسا کی سویدہ آئے تو آپ پسو چکتسا کو دکھائیں وہ جو دوائیں دیتے ہیں وہ دوائیں دیں وہ اسے ہمیں پراتمکتہ دینی ہے لیکن اگر آپ کے پاس پسو چکتسا کی سویدہ نہیں ہے یا آپ دیسی علاج کرنا چاہتے ہیں تو میں آج کے اس ویڈیو میں ایسا گرلن اس کا لے کے آیا ہوں جس سے آپ اگر دیں گے تو شورلی آپ کے دوگ کی خانسی کمپلیٹ ٹھیک ہو جائے گی جو دانس رہا ہے یہ جو انفیکشن اس کو ہوا ہے رینائٹس ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لئے جو ہمیں پہلی چیز لینی ہے وہ ہے تلسی کے پتے ہمیں پاس تلسی کے پتے لینے ہیں اور ان پتوں کی کترن کر کے اور ان کا پیسٹ بنا لینا ہے تلسی کے پتوں کا پیسٹ بنا لینا ہے اور پھر ہمیں اس پیسٹ کو سہد کے اندر ملانا ہے سہد ہنی جو آپ فٹو میں دیکھ رہے ہیں ایک چمچ ہمیں سہد لینا ہے اور اس میں ان پاس پتوں کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ان کو ملا دینا ہے اور جیسے تیسے کر کے اپنے دوگ کو چٹا دینا ہے اگر آرام سے دوگ دھیری دھیری چاٹے گا بہت ہی شاندار رہے گا یہ کام ہمیں تین یا چار دن تک کرنا ہے جتنے میں اگر خانسی میں آرام مل جاتا ہے تو اس سے کنٹینیوزلی پانچ سات دن تک کریں بہت ہی شاندار ریزل رہے گا آپ کا دوگ پپی بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں نے یہ جو ماترہ بتائی ہے وہ لگ بھگ پندرہ کلو کے دوگ کیلئے ہے اگر آپ کے دوگ کا وجن پندرہ کلو سے کم ہے تو آپ ماترہ کم کر دیں اور پندرہ کلو سے زیادہ ہے تو اسی انپات میں آپ ماترہ کو بڑھا دیں اور خانسی کی سکایت جو ہو رہی ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ خانسی ہو رکھی ہے جبکہ گلے میں کوئی ہڈی یا کوئی چیز فسی ہوئی رہتی ہے تو پہلے آپ اچھی طریقے سے تھراؤٹ کو اگزامین کر لیں یعنی گلے کو اگزامین کر لیں یا آپ اپنے نجدی کی ویٹ سے مل کر کے اور اگزامین کر لیں کیونکہ گلے میں اگر فسی ہوئی رہی پھر آپ نے وہ نسکہ دیا تو کوئی کام کرے گا نہیں کیونکہ جو چیز فسی ہوئی ہے اسے نکالیں گے تب ہی ڈاک ٹھیک ہوگا